موسیقی گریپ اون ٹریپ کے نئے اپیسوڈ میں خوش آمدید آج کے اس اپیسوڈ میں ہم ایپٹ آباد کا سیٹی ٹور کریں گے جہاں ہم جائیں گے الیاسی مسجد اور دورہ کریں گے شملہ ہل کا اور ساتھ کھائیں گے الیاسی مسجد کے مشہور پکوڑے اور ایپٹ آباد کا مشہور کابلی پلاو، چپلی کباب اور دنبا کڑاہی تو میرے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے، کھاتے رہیے اور مسکراتے رہیے ایپٹ آباد پہنچنے کے لیے اسلام آباد سے کئی راستے ہیں جن میں پہلا راستہ براستہ ہزارہ ایکسپس کا ہے اس راستے سے آپ کو 134 کلومیٹر سفر تیہ کرنا ہوگا جو اگرل دو گھنٹے میں مکمل ہو جائے گا دوسرا راستہ مری روڈ سے ایپٹ آباد جانے کا ہے اس آپشن میں کل سفر 121 کلومیٹر کا ہے جبکہ اس کا دورانیاں 3 سے 3.5 گھنٹے کا ہے کیونکہ آپ نے مری شہر میں سے گزر کر جانا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو زیادہ ٹائم لگتا ہے تیسرا راستہ مارگلہ ہل سے ہو کر ہریپور کی طرف سے اپٹ آباد جانے کا ہے اس راستے سے 101 کلومیٹر کا سفر تقریباً ڈائی گھنٹے میں تیہ ہوتا ہے لیکن یہ سڑک بعض جگوں سے اچھی حالت میں نہیں لہذا سب سے کمفرٹیبل اور کنوینین راستہ ہزارہ ایکسپریس کا ہی ہے اس کے علاوہ کراکرم ہائی وے حسن عبدال حریبور حویلیاں والا راستہ بھی موجود ہے ایکسپلور ریپت آباد کی اپیسوڈ میں میں ریپت آباد پہنچ گیا ہوں اور اس وقت میں بیٹھا ہوا ہوں علیہ السی مسجد کے پاس آپ بیگرونڈ میں دیکھ رہے ہیں علیہ السی مسجد ریپت آباد کی بہت مشہور اور بڑا اہم لینڈمارک ہے اور ریپت آباد کا جو میرا سیٹی ایکسپلوریشن پروگرام ہے علیہ السی مسجد سے ہی سٹارٹ ہو رہا ہے علیہ السی مسجد سے ہی سٹارٹ ہو رہا ہے موسیقی 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 مسجد کے ساتھ ہی کھانے پینے کی ایک مارکٹ موجود ہے جہاں کہ پکوڑے پورے ریپت آباد میں مشہور ہیں موسیقی 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 ہلکا سا بیسن ہے اس میں نمک میرچ کے ساتھ انہوں نے ثابت دھنیاں ڈالاوا ہے بھرک ریسپی سا ٹیسٹ ہے اچھا جی پیاز کی بات کرتے ہیں پیاز میں بیسن ہے اور خالی پیاز ہے اس کے علاوہ اس میں مجھے زیرہ فیل ہو رہا ہے اس کو دو طرح سے کھا کے دیکھتے ہیں ایک تو چٹنی کے ساتھ مزیدار چیز ہے یہ والے پوڑے آپ نان کے ساتھ کھائیں آپ کو زیادہ مزا ہے نان میں لیکن ہی آیا میں نے ناشتہ کیا تھا لیکن یہ نان کے ساتھ کھانے والی چیز ہے میں پہلے سوچ رہا تھا اس کے ساتھ کیچپ کھالوں لیکن کیچپ کے بغیر یہ کیونکہ انہوں نے اس کے اکورڈنگلی بنائی بھی ہے تو آپ اسی کے ساتھ کھائیں تو زیادہ میرا خیال ہے بہتر رہے گا اچھا جی تیسری قسم جو اویلیبال ہے ہمارے پوڑوں میں آج گوبی علو کے ہی ہیں لیکن یہ سلائس میں تھے یہ سنگر ٹائپ سین تھا ان کا اپٹا بات میں آپ کو پوڑوں کی اتنی دوکانیں نظر آئیں گی اتنی دوکانیں نظر آئیں گی کہ آپ گیننی سکتے ہیں جہاں کے لوگ پوڑے بہت زیادہ کھاتے ہیں مجھے پرسنل ہی لگتا ہے شاید جہاں پر بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں شاید اس وجہ سے لوگ پوڑے اور اس کے کافی شکل ہیں ابھی میرا پلان ہے شملا ہل شملا ہل ان کا بہت بڑا پکنک پوائنٹ ہے شہر کا اور رات کا جو ہے نا وہ سب سے جو میرا من پسند مینیو ہے وہ میں نے رات کی بھی رکھا ہے رات کو ہم لوگ جائیں گے شنواری دیرہ پر شنواری دیرہ کا جو کارپی پاور کڑائی ہے نا وہ میری بڑی فیوریٹ ہے تو ڈے اینڈ ہم اپنا شنواری دیرہ پر جا کریں گے اس وقت ہم چنار روڈ سے گزر رہے ہیں یہ سڑک اپنے قد داور اور تاریخی چنار کے درختوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے موسیقی 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 شملا ہی لیپنا باد کے جو شہری ہیں ان کے لیے سب سے میجر پارک ہے ویسے کنٹونون پارک بھی ہے کراکرم روڈ کے اوپر لیکن یہ شہر سے اوپر ہے پہاڑ کی پیک پہ ہے شملا پہاڑی کے اور یہاں سے پورا شہر وی ہوتا ہے اور بڑا اچھا فیملی سپورٹ ہے پرسکونسا ہے بچوں کے لیے یہاں پہ کافی زیادہ ایکٹیوٹیز ہیں جھولے لگے ہیں اور یہاں پہ اکثر لوگ میں دیکھا گھر سے کھانا لائے ہوئے تھے اور یہاں پہ وہ کھا رہے تھے موسیقا موسیقی 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 اپٹ آباد میں جب بھی آتا ہوں کسی ضروری کام آؤں یا کسی غیر ضروری کام آؤں لیکن یہ کام بڑا ضروری ہے یہاں سے مجھے ان کے چپلی کباب اور کابلی فلاو بڑا پسند ہے میں نے پہلے بھی اپنے نلتر والے اپیسوڈ میں بھی یہاں سے کھانا کھایا تھا اور آج میں پھر شنواری ڈیرہ پہ آگیا ہوں تو یہاں پہ چل کے ہم اپنے جو اپٹ آباد ایکسپلور سٹی کا پروگرم ہے وہ آج یہاں پہنٹ کریں گے چل کے میں یہاں سے کھانا پیکر رہا ہوں گا اور پھر گھر جا آکے اس کا تیا پانچہ کریں گے مٹن کڑاہی کے لیے پہلے گوشت میں نمک ملا کر اس میں تھوڑا سا پانی اور آئل ملا کر اسے بھونا جاتا ہے پانی خوشک ہو جانے پر اس میں ٹماٹر، ادرک اور ہری مرچیں ڈال دی جاتی ہیں اور اسی مسالے میں کڑاہی تیار کی جاتی ہے مٹن کڑاہی تیار کی جاتی ہے کڑاہی تیار کی جاتی ہے کڑ onu پانچہ جب موضی very موسیقی قابط لوگ پہلے سے ہی تیار ہوتا ہے البتہ چاولوں کو دم دینے کا آخری مرزا دکان پر ہی کیا جاتا ہے چپلی کبابی آرڈر کی مناسبت سے سا سا تیار کیے جاتے ہیں چپلی کبابی آرڈر کی کبابی آرڈر کیا جاتا ہے روش کیونکہ بہت ٹائم سے بنتا ہے اس لیے روش کھانے کے لیے آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑتا موسیقی 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 پہلے آغاز کریں گے کڑاہی سے اور پھر کھائیں گے پلاؤ مجھے بتا رہے تھے یہ جو چاوال ہیں ان کو ہم کھالی پلاؤ کہتے ہیں اور یہ جو گراجریں اور کشمیش ہیں اس کو ہم کابلی کہتے ہیں اس لیے پھر یہ مکس کر کے کابلی پلاؤ ہے یہ مجھے شاوپ کی پر بتا رہا تھا ہمارہ رہا ہے ہمارہ رہا ہے ہمارہ رہا ہے چپلی کباب جب بھی کھاتا ہوں پشاور کے یاد آجاتے ہیں چپلی کباب رم بیل کے کمار ہے نرم ہے تینڈر سے ہیں اس میں ٹوماتر ہے اور اس میں نظر آ رہا ہے مجھے کابل دنیا میری سوچر ویڈیوز کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی سجیشن ہو تو لازمی مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیں اور اگر آپ جانا چاہتے ہیں ایپٹ آباد کی چھت پہ تو یہاں کلک کریں اور ایپٹ آباد میں ہی چھپی واتر فال دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں اور یہاں رہا ملتان سے لاہور تک کا موٹروے کا سفر گریپوں ٹریپ میں میرا یہ سفر جاری ہے میرے ساتھ رہنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں